میں فرماتے ہیں انہی چند اشار کے سائے میں قبلہ کمائی پلیش کر رہا ہوں زہِ عزت و اطلع محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد زہِ عزت و اطلع محمد ہاتھ اٹھا سکتے ہو حضور کے نام پر دونوں ہاتھ بولا میں نامِ مصطفیٰ پر بول رہا ہوں اٹھاؤ دونوں ہاتھ سارے زہِ عزت و اطلع محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد حضور کا نام ہے اس لئے میں نے ساتھ درود کا ورد جاری رکھنا نام بھی پڑھتے جائیں درود بھی پڑھتے جائیں بزرگ نہیں علماء نہیں عداد نہیں بس جواندرہ ہاتھ اٹھائیے اور بلند آماز میں کہیے یہ ہاتھ یہ زبان یہ دل یہ دھڑکن یہ زمین یہ آسمان یہ چاند سورج شتارے سب کچھ حضور کے لئے نا عالی حضور فرماتے ہیں نا زمین و زمان آپ کے لئے مقین و مقام آپ کے لئے چنین و چنان آپ کے لئے ہم آئے یہاں آپ کے لئے اٹھیں بھی وہاں آپ کے لئے اشارے سے چاند چیر دیا شبے ہوئے خور پھر لیا کہے ہوئے دل وہ عشر کیا یہ تابو طبان آپ کے لئے سباو چلے کہ باگ بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے شنا میں پھولے سباو چلے سباو چلے عالی حضور فرماتے ہیں مقام عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمانے شرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اس شیر پر سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سب کہیں گے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد برائے جنابِ الٰہی جنابِ الٰہی برائے محمد اور تمِ نجا ہو میری زبان پر جو چاہتا ہے ایشہ ہو سبحان اللہ ضرور بولے تمِ نجا ہو میری زبان پر محمد محمد خداِ محمد رضا محمد حق کیا کہنا آساِ کلی عجدہائِ غزبتہ گیروں کا سہارہ آساِ محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا یہ آنے خدا وہ خداِ محمد اور محمد کا دم خاص پہرِ خدا ہے صداِ محمد نوائے محمد اور خدا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے نکاہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیر کی گیرہ میں آلہ حضرت کا یہ ایک شیر صدقوں عدلوں قرموں حمد میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار سو شورے ہیں صدق حضرت عدل حضرت عبو وقر شدی عدل حضرت عمر فرو قرم حضرت عثمان اُتھا دو نوہات حمد مولا علی خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے نکاہِ محمد اجابت نجھک کر قلیشے لگایا بڑی ناز سے جب دعای محمد رضا پلش اب وجد کرتے گذریے رضا پلش اب کون دیٹا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی طولت ہو مال ہو عزت ہو یا پھر جنت ہو جس کا یہ عقیدہ اٹھائے درہ پھر دونوں ہاتھ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے میرے کریم شیگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں درم پہ بہا دیئے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں جلتی جانے بھجاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا پیتا میتھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں باپ یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں خرماتے یہ ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ آ کہکے پلاتے یہ ہیں اتنا آ کوئی نہ کل کوشہ ساری کسرہ ساری کسرہ پاہتے یہ ہیں تو پھر رضا پلشے اب وچد کرتے گزریئے پاچھ دکھرتے گزریئے کہ ہے رب صلی اللہ علیہ وآلہ وہی ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ آلہ حضرت میں گفتگو نہ پھر آلہ حضرت کی فکر آلہ آپ کا عقیدہ آلہ آپ کی گفتگو آلہ آپ کا ترجمہ آلہ تھانوی کو پڑھ کے دیکھ لو مدودی کو پڑھ کے دیکھ لو سب نے جب بسم اللہ سے شروع کیا تو کہا شروع اللہ کے نام سے اور میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں نہیں اللہ کے نام سے شروع جے ہے تو حید سنی ایسے بیان کرتے جب ہم کوئی لفظ آلہ حضرت اللہ سے پہلے کوئی لفظ نہیں دکھ سکتے تو کسی کو اللہ سے پہلے کیسے مانتے تو آؤ میں دعوت دے رہا ہوں مسئل کے حق اہلِ سنت کی پہچان ہماری محافل کی شان سنیوں کی شان ہماری جان اٹھاؤ یار دونوں ہاتھ کیا کہنا ہاتھ نیچے نہ رہیں فخرِ آلِ سنت مجاہدِ آلِ سینہ تان کے نہ جھکنے والا نہ بکنے والا اقبال نے کہا تھا نا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی یہ بات ہے سینہ تان کے دھٹ کے چاہے ایوان ہو چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے مسجد ہو چاہے کوئی جگہ ہو کوئی سوبہ ہو کوئی ملک ہو اہلِ سنت کا حق والا پیغام برملہ مبلغ کے طور پہ تبلیغ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں جنابِ کبلا حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن مداز اللہ العالی اتامت برقات ملکتیہ ایسا نعرہ لگے کہ پتا چلے دیوانے انتظار میں تھے کہ ہم آپ کے ملفوزات سے افادہ حاصل کریں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے نشالت نعرہ اے نشالت کوئی ایسا دن نہیں جب بھی عدقہ شریف میں کسی اصحاب کا دن آتا ہے تو تب بھی وہاں ذکر ہوتا ہے اہلِ بیعت کے گھرانے سے نسبت والے ان کا ذکر ہوتا ہے بارہ رفیل اول ہو یا پائیس اپرل ہو حضور کیامت کا چرچہ حضور کیامت حضور کیامت نہیں یار جھنڈے بناو اٹھاؤ دونوں ہاتھ حضور کیامت آقا کیامت لچپال کیامت حضور کیامت آستانال یا عید کا شریف آستانال یا عید کا شریف نئے جنابِ قبلہ محترم حضرت پیر صاحب سے ملتمش ہوں اس عظیم حضرتی کی دعا جسے خاجہ حافظ عبدالکریم نقشوندی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان گھر گھر کنچان مزالی شخصیت صاحب زادہ واللہ شاہن اپنے ملفوزات آلیہ سے ہمیں مؤتر بھی منور بھی ہمارے قلوب و آجوان کو یقیناً دستک دیں گے آپ کے ذہن پہ آپ کے دل پہ بات کو جگہ دیجئے گا دل میں اور پیغام گھر گھر پنچائیے گا عید گھر شریف کا یہی مشرق ہے کہ حضور سے محبت اور مدینہ پاک سے وبستگی کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں تک پنچائی جائے قبلہ کی بارگاہ ہمیں انتہائی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاللزین آمن آمن السالحات سیجب لہم الرحمن غدہ صدق اللہ لذیم و صدق رسول نبی کریم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس وحد یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا حضرت سیدنا و مولانا محمد و رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس اسورت میں فلم میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم پھر شیخ کامل سزارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی براکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ یہ اہلِ تصوف کی مجلس ہے اہلِ تصوف کا ایک ہلکہ ذکر ہے جس میں اللہ اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے اپنے دلوں کو اور زندگیوں کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ میرے شیخ اکامل جلوہ گر ہے اس مسجد کے خطیب امام اپنے حضرت جلوہ گر ہیں الحمدللہ اس حلقہ ذکر میں آپ سب حضرات اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی خاطر جمع ہیں جب آپ ذکر کے لئے آئے ہیں تو ذکر کی جہاں بہت سے اقسام ہیں ایک تو وہ اقسام ہے نا ذکر بالجہر ہوتا ہے ذکر خفی ہوتا ہے پھر منازل ہوتی ہیں ذکر باللسان ہوتا ہے ذکر بالقلب ہوتا ہے پھر ذکر بالجوارہ ہوتا ہے وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن ذکر کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے قول سے ذکر یعنی ذکر ذکر باللسان کہتے ہیں یا ذکر خفی بھی یقیناً اس میں آتا ہے اور ایک ہوتا ہے حال ذکر میں ایک حال ہوتا ہے اور ایک حال ہوتا ہے حال کا معنی ویسے یہ کر دیا جاتا ہے کہ بس جس کو وجد آ جائے حال چڑ جائے حال پڑ ہوئے قویہ حال کی منزل پر فائض ہو گیا کیا کہ اس کو ذکر کرتے کرتے وجد آ گیا یقیناً اگر ایسا کسی کو جذب ربانی ملے اس کیفیت میں چلا جائے ایک تواجد نہ ہو خود تاری نہ کیا ہو حقیقت میں وہ ایک وجد کی کیفیت ہو تو وہ بلکل ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے نا بس خود جو ہے ریاکاری کی خاطر شوش رابہ شروع کر دینا یا ادھر گرو ادھر گرو یہ ایک تواجد جو خود تاری نہ کر دیا جائے تو ایک کیفیت انسان پر واقعاً وہ تاری ہو جائے جس میں انسان کو کسی کی ہوش تو کیا اپنی ہوش بھی نہیں رہتی اور اللہ کے ذکر میں ایسے مگن ہو جاتا ہے وہ تو بہت اچھا ہے لیکن کال اور حال صرف یہ نہیں ہے کہ ذکر کرتے کرتے کال سے تو وجد آجا تو یہ حال پہ پہنچ گیا حال پڑ گیا تو حال پہ پہنچ گیا یہ نہیں ہے کال سے ذکر یہ ہے کہ اگر اللہ کو ستار کہہ کے بکار رہے ہو تو حال یہ ہوگا کہ تم بھی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنا شروع ہو جاؤ کال یہ ہوگا کہ اگر اللہ کو وہاں کہہ کے بکار رہے ہو ودود کہہ کے بکار رہے ہو تم بھی لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ اگر کال یہ ہوگا کہ تم اس کو قادی الحاجات کہہ کے بکار رہے ہو تو حال یہ ہوگا کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق تم بھی لوگوں کی حاجات پوری کرنا شروع کر دو کال یہ ہوگا کہ اگر اس کو حل المشکلات کہہ کے بکار رہے ہو وہ تو لا محدود طاقت والا ہے لا محدود شان والا ہے اور وہ تو ذاتی شان والا ہے خالق ہے تم اپنی حیثیت کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق جو اس نے عطا فرمائی ہے تم لوگوں کو یہ مشکلات حن کرو یہ حال ہوگا اور پھر قال سے جب اس کو حلل مشکلات کہے کے پکاروگے تو وہ اپنی شان کے مطابق تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا یہ قال اور حال صوفیہ اس پر بات کرتے ہیں کہ خالی قال تک نہیں رہنا حال تک آنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں قال یہ ہے کہ اللہ ہو کا ذکر شروع کر دو اور حال یہ ہے کہ پانچ منٹ میں وجد آ جائے گا تو یہ فوراں حضرت والا جو ہے وہ قال سے حال پر پہنچ کے ساری منظریں تیہ کر گئے اب حضرت کو بس انتظار ہے کہ پرشتہ کب سلام دعا کے لیے آئے گا ایسا نہیں ہوتا قال یہ ہے کہ جب انسان ذکر کر رہا ہے اس کو پھر حال ایسے ہوگا کہ جب وہ ذکر باللسان ذکر بالقلب بنے گا ذکر باللسان ایسا ہوگا کہ دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی دل اللہ کی یاد سے عباد ہو جائے گا دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی پھر وہ ذکر بالجوار کی منظر پہ آئے گا کہ انسان کا جسم کا حصہ حصہ ذکر کرنے لگ پڑے گا استماع قول حق کے ذریعے کان ذکر کرے گا وہ بد کلامی پوش کلامی سے رکھ کے خیر کی بات کر کے زبان ذکر کرے گی لوگوں کی مدد کر کے اور گناہوں سے رکھ کے ہاتھ ذکر کریں گے اللہ کی یاد میں مچن کے دل ذکر کرے گا خیر کی مجالس میں جا کر اور گناہوں کی مجالس سے رکھ کر پاؤں ذکر کرے گا جب اس طرح انسان ذکر بالجوار ایک منظر پہ آئے گا پھر ایک منظر آئے گی کہ جس میں انسان قال سے حال پہ پہنچے گا کہ صرف قال سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوگا جہاں قال قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا وہاں حال قرآن کے مطابق ڈھل چکا ہوگا جہاں قال اللہ کو پکار رہا ہوگا وہاں حال اللہ کی فرما برداری میں آ چکا ہوگا صوفیاء کہتے ہیں اس انداز میں تلقین کرتے ہیں مجالس ذکر میں پھر جب مجلس ذکر میں آؤ تو خالی ذکر باللسان کر کے چلے نہ جاؤ یا خالی ذکر سن کے چلے نہ جاؤ اس قال سے حال کی طرف پہ آؤ اور حال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کو تعملو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو یہ اصل اہل تصوف کے حلقے ہیں یہ اصل اہل تصوف کا مسئل ہے اب مثال کے طور پہ ایک بندہ بیٹھ جائے بھئی یہ بابوں نے کیا کیا ہے یہ بابیں صرف یہ کرتے ہیں صرف بابوں کے مزار پہ جاؤ صرف وہاں پر چادر چڑھا کے آ جاؤ صرف یہ کر دو وہ کر دو یہ تصوف ہے اوہ بھائی میں اکثر کہتا ہوں ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تصوف یہی ہے صرف چادر چڑھا دو دیا چلا دو ممبتی چلا دو بس یہ کر کے آ جاؤ یہی تصوف ہے میں نے کہا بتائیے آپ کو تصوف کی یہ تعریف کس نے بتائی کہا ہم نے سوشل میڈیا پہ کوئی صاحب دھنگو سڑے مار رہے تھے ان سے سن لیا یا ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے ہمیں بتا دیا میں نے کہا آپ بتائیں یہ دھنگو سڑے مارنے والے حضرت جو ہیں یا یہ جو آپ کی مسجد کے مولانا صاحب کو بتا رہے ہیں جو نے نے آپ کو تصوف کی یہ تعریف بیان کی کیا وہ سننی ہیں کہا نہیں 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 وہ سننی تو نہیں ہے میں نے کہا کیا وہ ہمارے اہل تصوف سے وابستہ ہیں کہا نہیں نہیں وہ تو اہل تصوف کے بہت خلاف ہے میں نے کہا پھر آپ اپنی اقل کی مات ماری گئی ہے آپ کی اصل سب سے بڑے پاغل تو آپ ہو کہ میٹھومیٹکس پڑھ رہے ہو سائنس والے کے پاس جا کے اور سائنس پڑھ رہے ہو میٹھومیٹکس والے کے پاس آ کے یہ کیسا طریقہ ہے ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ ہمارا طریقہ ہم سے پوچھو نا پھر جب ہم تمہیں مجدد الفیسانی کی زبان سے بتائیں گے پھر جب ہمیں تمہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی زبان سے بتائیں گے پھر جب ہم تمہیں اہدایت الانسان کھول کے حضرت خاج عبدالکریم کی زبانی بتائیں گے پھر جب ہم تمہیں حضرت السیدنا امام الاولیاء غاص عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بتائیں گے تصفف کیا ہے پھر جب ہم تمہیں کشف المعجوب کھول کے دکھائیں گے سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تصفف بتائیں گے پھر تمہیں پتا چلے گا تصفف کیا ہے یہ کیا جہاں کوئی ڈھنگو سڑا مارنا جروع ہو جائے اس کو کہتے ہو یہ تصفف کی تعریف بتائے گا آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ سائنس کے پیریٹ میٹومیٹکس والے کے پاس جا کے بول رہے ہو مجھے سائنس پڑھاؤ اور میٹومیٹکس کے پیریٹ میں جو ہے وہ سائنس کے استاذ کے پاس جا کے کہہ رہے ہو مجھے یہ حل کر کے دو ایسا نہیں کرو گے نا تو پھر دین کے معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہو جو تصفف کو مانتا ہی نہیں وہ کیا بتائے گا تصفف کیا ہے جو اس رنگ میں رنگا ہی نہیں جو اس رنگ میں آیا ہی نہیں جس نے ابھی یہ مزاد چکھا ہی نہیں جس نے ابھی تک ان منازل کو دیکھا ہی نہیں اس کو کیا بتا کہ یہ کیا ہے آؤ ہم سے پوچھو نا ہم بتائیں کہ تصفف کسے کہتے ہیں اللہ اکبر اصل اہل تصفف کا میں نے آپ کو آغاز بتایا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کے بعد بنیادی عقائد سکھانے کے بعد بنیادی فرض علوم ہیں ان کے بعد اور عرض پر عمل کے تلقین کے بعد اہل تصفف کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب اللہ کو یاد کرو لیکن صرف کال سے نہیں بلکہ کال سے بھی یاد کرو اور حال سے بھی یاد کرو تمہارا حال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہو یہ تصفف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں بابوں نے یہ کیا کر دیا بابوں نے وہ کیا کر دیا بابے یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا صوفیاء کی کرامات کا انکار نہیں ہے وہ اپنا عنوان ہے اور وہ ایک مستقل عنوان ہے اس پر الحمدلہ ہماری گفتگو موجود بھی ہے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ جو تصفف کا رنگ اپنی طرف سے پیش کر کے کہتے ہیں کہ بابوں نے کیا کا بابوں نے کیا کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں جن بابوں کو تم بابا کہہ رہے ہو تمہارے بابا نے جو کیا اللہ کی پناہ تمہاری صورت میں سامنے ہے لیکن جو اصل میں بابوں نے کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں یہ خادہ غریب نواز نے کس کا کلمہ پڑھایا اللہ کا کلمہ پڑھایا اللہ کا کلمہ پڑھایا اللہ کے دین کا کلمہ پڑھایا رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھایا بتاؤ نوے لاکھ یا جتنے کو بھی کلمہ پڑھایا حضرت خادہ غریب نواز نے پڑھایا حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ آج رات کو چلے جاؤ ان کا دین ہفتہ وار دین نہیں ہے ان کا دین ہفتے میں دو گھنٹے کا دین نہیں ہے آج بھی دادا علی حجویری کے مزار پہ جاؤ رات دو بجے جاؤ صبح چار بجے جاؤ یا شام چار بجے جاؤ تمہیں ایک جھمگٹہ ملے گا وہ کیا کر رہے ہوں گے قبر کو سجدہ کر رہے ہوں گے ہر کس قبر کو سجدہ نہیں کر رہے ہوں گے اگر قبر کو سجدہ کر رہے ہوں گے یا کسی کے پیسے دے کے بھیجے ہوئے ہوں گے کہ کتنے ٹائمنگ میں سجدہ ہوتا ہے پیچھے کیمرے والا آ رہا ہوتا ہے وہ مزار کو سجدہ کرتا ہے وہ کیمرے والا ہائے کالٹی کیمرے سے ویڈیو بناتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے یا ان کا اپنا بھیجاوہ بندہ ہوگا یا کوئی جاہل پاگل ہوگا اہلِ تصفوں اس کو ہن نہیں کرتے یہ کیسی بات ہے کہ مزارات پہ سجدہ کر رہے ہیں کوئی اگر قبر پہ تو سارے مزار ہی غلط ہے مزار والوں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہے داتا علی حجویری تو بہت بعد میں ہے حضرت مجدد البسانی تو بہت بعد میں ہے حضرت غوث عظم تو بہت بعد میں ہے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو بھی سجدہ کرے گا تو شریعت محمدی کے مطابق اس کو یہی بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا نعرہ تکبیر مجھے بتاؤ نعرہ تکبیر اور یہ ہم خود نہیں کہا یہی کہا ہمارے امام امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا حضرت مجدد الفیسانی نے یہی نظریہ ہے سیدنا غوث عاظم کا یہی نظریہ ہے تمام مقابر احمد کا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا مزار میں سجدہ کیا جا رہا ہے تو سارے مزار غلط ہے اب مسجد میں کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے چھوڑ دو گے کہ مسجد میں لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں اس لئے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو پھر یہاں پر یہ حکم کیوں لگا رہے ہو مزار والوں کا عقیدہ اور نظریہ دیکھو نا اس وقت بھی اگر کوئی داتا صاحب کے مزار پہ چلا جائے رات دو بجے پہ کوئی داتا علیہ حجویری کے مزار پہ چلا جائے حضرت خاج عبدالکریم کے مزار پہ چلا جائے سجیدنا غاث آدم کے مزار پہ چلا جائے کیا ہو رہا ہوگا کوئی سرحانے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوگا کوئی سرحانے پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوگا کوئی قبر کے ساتھ بیٹھ کے درود و سلام رسول اللہ کے ذات میں پڑھ رہا ہوگا کوئی بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہوگا ہم صاحبِ قبر سے دعا نہیں مانتے ہم دعا اللہ سے مانگا کرتے ہیں ان کا وسیلہ ضرور اپناتے ہیں ان کے عمال کا وسیلہ ان کے قربِ الٰہی کا وسیلہ ان کا وسیلہ ضرور اپناتے ہیں لیکن ہم دعا کس سے مانتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں یہ یاد رکھنا کوئی وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہوگا کوئی ساتھ ہی مسجد ہے وہاں بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہوگا کوئی ذکر کر رہا ہوگا پورے سال میں تمہارے پاس لوگ آ کے اللہ کا اطلاع نام نہیں سنتے جتنا ایک رات میں جا کے داتا علی حجویری کے مزار پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہزار سال دنیا سے گئے ہو گیا یہ تو ابھی بھی قبر میں بیلیٹ کبھی لوگوں کو اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کو اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں زندگی بھر لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کیا ایک ایک ہماری درگاہ میں چلے دو مستند درگاہ کے مستند لوگوں کے پاس جاؤ تمہیں ایک ایک جگہ پر ریکارڈ ملے گا کہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا ہزاروں لاکھوں میں نمازی نمازی بنے ہوں گے لاکھوں تاریخ شریعت چڑیت کے عمل کرنا شروع ہو گئے ہوں گے لاکھوں لوگوں کے عقیدیں اور نظریہ درست ہوئے ہوں گے تم اپنا ریکارڈ پیش کرو ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے کبھی مسلمان ہوا ایک بندہ بھی ایک بین نمازی بھی تمہاری وجہ سے نمازی ہوا ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے دین کے قریب آیا ایک بندے نے بھی تمہاری وجہ سے کبھی عشق رسول کا جہام پیا بیٹا یہ لائف مشکل ہوتی ہے آؤ اگر میدال میں اتر کے دیکھو گا تو تمہیں پتہ چلے گا ان بابوں نے کیا کیا ہے ان بابوں نے لوگوں کی زدگیوں کا دور کیا ہے دنیا کی محبت کو نکالا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھرایا دلوں میں بھرا ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو الحمدللہ تحریری طور پہ بھی کیا اور عملی طور پہ بھی کیا جب بڑے بڑوں نے فتوہ دے دیا کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم جائز ہے اس وقت کون اٹھا تھا اس وقت ہمارا بابا مجدددل پیسانی شیخ احمد صلحندی اٹھا تھا جب بادشاہ نے پتوہ اب دینے کو کہا کہ پتوہ دے دو کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیم جائز ہوگا کیا کہا مجددل پیسانی نے کہا اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا بادشاہ کے دربار میں بلائیت رکھا کیا انہوں نے دروازہ چھوٹا بنا دیا کہا احمد صلحندی کسی مہانے تو جھکے گا کسی مہانے تو احمد صلحندی کا سر جھکے گا انہیں کیا پتا آگے ابو بکر صدیق کے سلسلے کا بادشاہ ابو بکر صدیق اسم ایزان کا قاسم آ رہا ہے صدیقی سلسلے کا شیخ آ رہا ہے اس میں جمال صدیقی بھی نظر آئے گا اور جلال صدیقی بھی نظر آئے گا جلال ذات صدیقی جمال ذات پارو کی قفے عثماء ید حیدر مجددل پسانی ہیں شہنشاہ طریقہ حجت اللہ حادی دورہ امام و پیش وارہ بر مجددل پسانی ہیں حضرت امام ربانی آتے ہیں انہوں نے دروازہ نیچا بنایا کہ کسی وہ آنے تو بابے کا سر جھکے گا ان کو نہیں پاتا کسی کا جھکتا ہے تو جھکتا ہے بابے کا سر اللہ کا سوا کسی کے آگے نہیں جو کہے گا حضرت مجدد نے پیر پہلے داخل کیا سالباد میں داخل کیا انہوں نے کہا یہ باقام بھی ادھر گیا یہاں پر بھی جو ہے وہ احمد سرہندی کا سر نہیں جھکا بادشاہ آیا سب سجدے میں گر گئے احمد سرہندی سینہ تال کے کھڑا ہے کہا احمد سرہندی سجدہ کرو کہا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو احمد سرہندی بولے کہ اللہ کا حکم کیا گئے تیرے حکم کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے بادشاہ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ احمد سرہندی کا سر پکڑ کر چھکا ہو وہ احمد سرہندی کا سر چھکا رہے ہیں احمد سرہندی کا سر چھک نہیں رہا احمد سرہندی کو سانس چڑ جاتا ہے سانس چڑ جاتا ہے علامہ اکبال جب مجدد کی دعال پیسانی کی قبر میں جاتے ہیں شہر کہتے ہیں حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لاحق پر وہ خاک کہہ زیر پلک متلائے الوار اس خاک کی ذروں سے ہے شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار کردل نہ جکی جس کی چہانگیر کے آگے کردل نہ جکی جس کی چہانگیر کے آگے ہے اس کے نفسِ کرم سے ہی کرمیِ احرار وہ نفسِ کرم تھی نا وہاں سر جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلوان سارے بلکہ زور لگا رہے ہیں احمد سرہندی کا سر جھکا ہے ہمارے شیخ کا سر جھک رہی رہا سانس چڑھا ہے نفسِ کرم یہ نہیں اس کو نفسِ کرم کہہ رہا ہے کہا کردل نہ جکی جس کی چہانگیر کے آگے ہے اس کے نفسِ کرم سے ہی کرمیِ احرار وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نکے بال اللہ نے کیا جس کو بھر وقت خبر دا نعرہِ تقبی نعرہِ رشالت نعرہِ رشالت شانِ اولیاء مقامِ اولیاء اب ذرا سنو کہ ان اولیاء کا پیغام کیا ہوتا ہے ان اولیاء کا مقام کیا ہوتا ہے ان اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے اور ان اولیاء کی پہچان کیا ہوتی ہے سمجھا گئی ہے؟ پہچان کیا ہوتی ہے حضرتیں کیونکہ ہم مجددی ہیں ہم صدیقی ہیں مجددی ہیں نقشبندی ہیں اصلاً یہ سلسلہ صدیقی ہیں اس سلسلے کا نقشبندی سلسلے کا مجددی سلسلے کا اصل نام کیا ہے سلسلہ آلیہ صدیقی ہے اصل اس کا آغاز ہوتا ہے کس سے سیدنا صدیقی اکبر سے تمام سلاسل برحق ہے اگر کوئی چشتی ہے کوئی سوحلوردی ہے کوئی قادری ہے کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہے تمام سلاسل برحق ہے جن کی کڑی اپنے شیخ سے ملا کرتی ہے جن کا نظریہ اپنے اکابر سے ملتا ہے جن کا سلسلہ بیعت آگے پہنچتا ہے یہ تمام سلاسل برحق ہے ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ان میں کوئی دوریہ نہیں ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ سب رستے ہیں لاہور آتا ہے کوئی جیٹی روڈ سے آتا ہے کوئی موٹروے سے آتا ہے یہ سب رستے ہیں منزل سب کی ایک ہے اور منزل گمبتِ خضراء سمجھا رہی ہے کوئی بغداد شریف سے آ رہا ہے کوئی یہاں سے ادگا جا رہا ہے سرہند جا رہا ہے پھر وہاں سے بخارہ جا رہا ہے پھر وہاں سے صدیق اکبر کے پاس جا رہا ہے اور وہ تو ہیں ہی حضور کی وارگاہ میں سمجھا رہی ہے اللہ اکبر یہ سلسلہ آلیا صدیقیہ ہے تمام سلاسل برحق ہے اور میں صرف اس سلسلے پر کلام نہیں کرتا الحمدللہ مجھے عزاز حاصل ہے میں نے قالی ایوی کیو ٹی وی کے کئی پوغرے میں الحمدللہ قادری سلسلے کے مشایخ پر کلام کیا سیدنا غاس آزم پر کلام کیا سلسلے چشت کیا قابر پر کلام کیا لیکن اپنا پیر تسابن سونا لگ جا ہے نا کیا خیال ہے میں صدیق اکبر کا مرید ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سلسلے کا مرید ہوں آج میں کچھ اپنے سلسلے کے قابر کی شخصیات کی بات آپ کیا گے رکھوں گا آپ سنیں گے یا نہیں اللہ اکبر سب سے پہلے اس سلسلے پر کلام کریں تو امام الربانی صرف اپنے دور کا مجدد نہیں مجدد الفیسانی اگلے ہزار سال کا مجدد حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی پارو کی ہمارے شیخ اکبر حضرت خاجہ خاجگاہ حضرت امام احمد سرہندی پارو کی جن کے بارے میں حضرت خاج عبدالقریم فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک نظریہ ہمارے شیخ احمد سرہندی کے نظریہ کے مطابق ہے الحمد للہ حضرت شیخ احمد سرہندی پارو کی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے اقرب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے قریب ترین ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کا آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس سلسلے کا آغاز سیدنا صدیق اکبر سے ہوتا ہے آپ کی میری بات کی در توجہ ہونی چاہیے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اس صدیق کی سلسلے کا ایک نقشبندی صدیق کی سلسلے کا آغاز سیدنا صدیق اکبر سے ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں نصبت جتنی قریب کی ہونا سفر اتنا جلدی تیہ ہو جاتا ہے میں نے پہلے کہا تمام سلاسل برحق ہیں تمام سلاسل قابل تقلید بھی ہیں قابل احترام بھی ہیں اور تمام سلاسل کے بزرگوں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں یعنی حضرت غوث آزم کی یعنی حضرت مہین الدین چشتی کی یعنی حضرت امام ربانی مجبدد الفیسانی کی یعنی حضرت شہاب الدین سوالوردی کی یہ شخصیات وہ ہیں کہ اگر ہمیں ان کی جوتیاں بھی ملیں تو ان کو چوبنا اپنا عزاز سمجھیں گے تمام سلاسل برحق ہے اور ہمارے عقابر ہیں لیکن اس سلسلے پر حضرت امام ربانی کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں نسبت جتنی قریب کی ہونا جتنی قریب کی ہو جتنے قرب کی نسبت ہو سفر اتنی جلدی تیہ ہوتا ہے یہ بات ہے یا نہیں ہے ایسی بات ہے یا نہیں جتنے قریب کا وسیلہ ہو بات اتنی جلدی مانی جاتی ہے جتنے قریب کی نسبت ہو سفر اتنی آسانی سے تیہ ہوتا ہے کہا قریب کی نسبت سے سفر آسانی سے تیہ ہوتا ہے تو اس سلسلے کے شیخ اکبر کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اب بتاؤ اعلان نبوت سے پہلے اگر حضور کے ساتھ دیکھو تو قریب ترین کون صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد چوان سال مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون صدیق اکبر پہلے دن سے ہر وقت حضور کے ساتھ کون صدیق اکبر شہب ابی طالب میں بھی حضور کے ساتھ کون صدیق اکبر مقعب میں سب سے پہلے دعوت حق دینے میں ساتھ کون صدیق اکبر عجرت میں ساتھ کون صدیق اکبر ہر مقام پہ ساتھ کون صدیق اکبر تمام غزوات میں ساتھ کون صدیق اکبر مکہ میں ہر لمحہ ساتھ کون صدیق اکبر سفر میں ہر سفر میں ساتھ کون صدیق اکبر مدینہ شریف میں بھی لمحہ لمحہ ساتھ کون صدیق اکبر تمام غزوات میں حضور کے سب سے پہلے رفیق کون صدیق اکبر غار میں رفیق کون صدیق اکبر غار میں انہیں یقین آتا تو آج بھی چلے دعولہ آج بھی مدینہ پاک میں مزار میں ساتھ کون صدیق اکبر صرف مزار میں ہی نہیں بلکہ دربزی میں موجود ہے حضور برماتے ایک قیامت کے دل بھی جب میں میدال محشر میں آگا ابو بکر صدیق اکبر ساتھ آئے گا اور میرے امام احمد رضا کہتے ہیں تاریخ پڑو تو صدیق اکبر حدیث پڑو تو ساتھ صدیق اکبر سفر دیکھو تو ساتھ صدیق اکبر خزوان دیکھو تو ساتھ صدیق اکبر غار دیکھو تو ساتھ صدیق اکبر مزار دیکھو تو ساتھ صدیق اکبر آلہ حضرت کہتے ہیں ابو بکر سے دشملی چھوڑ دو کیونکہ قیامت کے دل بھی جس نے شباعت کر لے یا اینا جب اس نے میدال محشر میں آلہ ہے آلہ حضرت یوں کہتے ہیں قیامت کا دل بھی جو دست مدست حضور آئے گے وہ صدیق اکبر ہوگے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت شاہ نے حضرت ابو بکر شریف دی شباعت اکبر جو حضور کے ساتھ آئے گا وہ ہمارا پیر ابزل البشر سب صحابہ کا پیر ابزل البشر سب صحابہ لے جس کے ہاتھ میں بیعت کی ابزل البشر مولا علی نے جس کے ہاتھ میں بیعت کی ابزل البشر حسنیل قریبین نے جس کے ہاتھ پر بیعت بروائی ابزل البشر پانہ زبیہ بتحقیق سیدنا ستی کے اکبر خلیفہ بلا فصل او میرے الغری بھائیوں امامت میں بھی خلیفہ بلا فصل امور میں بھی خلیفہ بلا فصل روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق سمجھ آئی اب حضرت امام ربانی کہتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر سب سے ابزل ہیں انبیاء کے بعد جب حضرت صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں تو پتہ جلا ان کا سلسلہ سلاسل کا امام ہوگا اللہ اکبر یہ حضرت امام ربانی پر با رہے ہیں جو سب صحابہ کے امام ہیں ان کا سلسلہ پر سلاسل کا امام ہوگا الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا حضرت غاز عبدالقریم رحمت اللہ علیہ ہدایت الانسان میں حضرت امام ربانی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنائے مشرق نہیں بنائے وہ نے دیا شرق کی گندگی سے بچا کے رکھا سب سے پہلا شکر کیا کرو کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا اور اگر کوئی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا مسلمان ہوا یہ تو زیادہ اس کے لئے مزید شرق کی بات ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ گیا جو پیدا ہوا اس کے لئے بھی عظیم چرق جو آیا اس کے لئے بھی عظیم چرق شکر کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا پھر شکر کرو کہ اللہ نے خاتم النبیین کا امتی بنایا پھر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صدیق اکبر اس قاندان میں الحمدللہ نسبت ادا برمائی جو صدیق اکبر کا قاندان ہے صدیق اکبر کا روحانی قاندان ہے اللہ اکبر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی برماتے ہیں کہ اس سلسلے کی ابتداء ذکر قلبی سے ہوتی ہے یہ سنو بابوں کا پیغام کیا ہے سنو بابوں نے بتایا کیا ہے کہا اس سلسلے کی ابتداء جو ہوتی ہے وہ ذکر قلبی سے ہوتی ہے یعنی انسان جب ذکر بل لسان کرتا ہے ذکر بل لسان کرتا ہے تو وہ نور اس کے دل میں اتراتا ہے آپ نے فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ غیر کے تصور سے پاک ہو کے کرو دنیا کے تصور سے پاک ہو کے کرو کوشش کرو کہ تمہیں جذبہ ربانی مل جائے یعنی جب اللہ کا ذکر کرو تو پوری پرسنیلٹی سنبھال کے ایسے نہیں جیسے کسی فیسان کر رہے ہو جب اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کرو کہ تمہیں کسی چیز کی ہوشنا رہے کہا کسی اور کی تو دور کی بات ہے تمہیں اپنی ہوشنا رہے اللہ کے ذکر میں گم ہو کہ اللہ کا ذکر کرو کوشش کرو کہ تمہیں وجد کی کیفیت مل جائے پھر میں کہوں گا ایک ہوتا ہے تواجد جو خود تاری کیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے وجد و قیفیت تاری ہو جاتی ہے وجد کی تمہیں تو قیفیت ملے کہ تم دنیا سے بے خبر ہو کہ اللہ کے ذکر میں گم ہو جاؤ کہاں اب اس انداز میں تم اللہ کے ذکر میں گم ہو گئے کہ سبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوگی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی سہن بھی ایسے اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا کہ تمہیں اپنی ذات کی بھی ہوش نہیں رہے گی ایک وجد کی قیفیت میں اللہ کے ذکر میں کم ہو جاؤ گے کہا اس سے تمہیں جذب ربانی ملے گا اور اس جذب کے ذریعے تمہیں اللہ کا وہ قرب ملے گا جس کا تم تصفر بھی نہیں کر سکتے اسی لئے حریت امام ربانی مجددل پسانی رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے آپ حضرات بھی جو اس سلسلے میں وستہ ہو وہ بھی لازم کرو جو نہیں ہو وہ بھی مراقبہ ضرور کرو مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ دن کا کوئی بھی وقت ہو لیکن اگر وقت ہے تحجد ہو تو کیا ہی کہنا مسجد ہو کوئی ایسی جگہ ہو وہ بھی اچھا ہے بالکل تنہائی ہو تو کیا ہی کہنا مسجد میں کوئی تنہا مقام مل جائے یا اپنے گھر میں کسی تنہا مقام پہ بیٹھ داؤ جہاں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کے سوا تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کونے میں بیٹھ داؤ اپنے ذہن پہ محنت کرو جوزوہ ذہن سے دکان بھی نکل جائے بچے بھی نکل جائے کاروبار بھی نکل جائے رشتہ دار بھی نکل جائے ذہن میں اگر ہو تو یا اللہ کا تصور ہو یا رسول اللہ علیہ السلام کا تصور ہو اب پھر آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ داؤ اس وقت یہ نہیں کہ اس لئے مراقبہ کر رہا ہوں کہ صبح دہاری اچھی لگ جائے اس لئے مراقبہ کر رہا ہوں کہ یہ مل جائے دعا کرو تو وہ سب کچھ بھی اللہ سے ضرور مانگو لیکن اس وقت مراقبہ کے وقت میں ہر چیز کو ذہن سے نکال دو ابھی یہ مراقبہ کر کے دیکھنا اگر عادت پڑ گئی تو چھوٹے گی نہیں ہر چیز کو ذہن سے نکال کے آنکھوں کا بند کر لو پھر سانس اندر جائے تو دل بولے اللہ جس طرح ہمارے شیخ فرماتے ہیں اور بہار آئے تو ہو اس انداز میں اللہ کا ذکر کرو یا تمہارے شیخ جن الفاظ میں بھی تمہیں ذکر کی تلقین کی ہے اور ذکر کو شروع کر دو اس وقت اللہ کا ذکر کرو اللہ کے تصور میں غیر کے تصور سے پاک ہو کے آنکھوں کا بند کر کے یا اللہ کا تصور ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہو کہا اس مراقبے میں بیٹھے بیٹھے تم وہ بنازل دیکھ کر جاؤ گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے یہی مراقبہ ہوتا ہے نا کہ شروع تو یہاں سے کیا نمیدہ نمچہ منزل بود کہ شب جائے کہ من بودم اس رات پہ میں بھی وہاں تھا اور رات پہ مناقبہ کرتے تھے اور صبح بتاتے تھے منزل بتاتے تھے کہ شب جائے کہ من بودم کے رات میں بھی وہاں موجود تھا آخری منزل کیا دیکھتے ہیں خدا خد میر مجلس بود کہ اندر لا مقا خسرو محمد شم میں میں بلبود کہ شب جائے یہ سنلاز میں منازل طے کرتے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جن کے اشار نہیں پڑتے جن کے اشار پڑتے ہو نصیمہ جانبے اللہ اکبر کیا شان ہے مولانا جامی یہ بھی نقشمندی شیخ ہے حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہے حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے تربیت آفتہ ہے صدیقی ہے حضرت سید عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے صدیقی سلسلے کے مشایخ بھی کیا مشایخ ہیں مرید کو آنکھیں بند کر کے بٹھا دیتے ہیں مرید اپنے گھر میں بیٹا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے ذکر میں مدل ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس کو اللہ کے بار کا ہی رسالت سے پیش کر دیتے ہیں وہ آنکھیں بند میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ صبر کہا کر رہا ہے آنکھیں بند کر کر ذکر کر رہا ہوتا ہے ذکر کرتے 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 اس منزل میں پہنچا ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن چہرہ مصطفی صاحب میں ہوتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا فیضان ملا نہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں زمانہ ہو گیا بیت ہوئے فیضان نہیں ملا اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پیر کا فیض نہیں ملا شیخ کا فیض نہیں ملا بھلے کہا کیا ہوا بھائی کیوں نہیں ملا کہا آئے بھی سائیکل پہ ابھی تک موٹر سائیکل بھی نہیں آئی پیر کا فیض نہیں ملا کہا بھائی شیخ کا فیض نہیں ملا کیا شیخ کا فیض نہیں ملا بھائی کہا پہلے بھی ایک دکان تھی ابھی تک کرائے پہ وہی دکان ہے پیر کا فیضان نہیں ملا میں نے کہا سبحان اللہ پیر کے ساتھ بھی دھنجائی کرنا ہے آہ بھائی پیر کا فیضان یہ نہیں ہے کہ سائیکل سے موٹر سائیکل ہو یقینا دعا میں برکت ہے لیکن یہ فیض پیر کا یہ نہیں ہے پیر کا فیض یہ ہے بے نمازی نمازی بھلے پیر کا فیض یہ ہے کافر مسلمان بھلے پیر کا فیض یہ ہے پوچھتے والا پاپا کیا کرتا ہے باپا یہ کرتا ہے بے نمازی کو نمازی بلاتا ہے اور جو نمازی ہوتا ہے اس کو ایسا نمازی بلاتا ہے کہ وہ نماز میں پہلے اس خیال پہ پہنچتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس منعہ پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہیں بات نعرہ تکبیر نعرہ رشال آسنا نال یعید گا شریف گزرک کے پاس ایک بندہ آیا کہا کہ بھئی نماز پڑھا دو ملنگ سا لگتا تھا ملنگ وہ نہیں ہوتا چرس پی کے چھتے سنگوٹیاں ہاتھ میں پہل کے بیسے سارا وقت ہر کام میں ٹھیک ہے کچھ بھی دے رہا ہے تو گنتے وقت بھی ٹھیک ہے نظرانے کنے میں بھی نمبر ون کام کرنے میں بھی نمبر ون جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو حق ہو کر کے بلنگ بان جائے اوہ میرا ٹنگو سوڑے بھائی مجھے یہ بتا مجذوب تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہیں ہوتی تو کس مارکیٹ کا مجذوب ہے کہ تجھے اللہ کے سوا ہر شاہ کی ہوش ہے سمجھے یا نہیں سمجھے پیر کا بہت یہ ہوتا ہے عزت ایک مدرک کے پاس ایک شخص آیا ملنگ سا تھا اصلی ملنگ سا تھا کہا نماز پڑھا دو کہا حضرت میرے مجھے نہ کہے پڑھا دو کہا حضور کہہ رہا ہوں نا مجھ سے نہ کہے کہا نماز پڑھا ہو کہا حضور کسی اور سے پڑھا ہو کہا حکم ہے پڑھا ہو گا اب اللہ اکبر کہے تو لمبی کرت پڑھا پھر رکو میں جائے پھر سجدے میں جائے تو اٹھے ہی نہیں جا بھی دیر بات سجدے میں بہرے سلام پیرا تو مریدوں نے کہا حضور کس نے پیچھے پھسا دیتا کیا کیا اتنی لمبی نماز بھی کوئی پڑھتا ہے تو شاوت میں بیٹا ہے تو بیٹھا ہی رہ رہا ہے اتنی لمبی نماز حضرت نے پوچھا کیا کیا کہا حضور میں نے تو کاتک کسی اور سے پڑھوا لے حضرت نے برمایا بتا کہا حضور چھوڑے کہا بتا کہا حضرت نماز پہ کہتا ہوں نا اللہ اکبر تو لبائے کے عبدی یہ مقام ہوتا ہے یہ مرتبہ ہوتا ہے اللہ اکبر تو میں کیا کہہ رہا تھا کہا کہ اس سلزلے قیب تدائی ہے پھر یہ کہ مراقبہ کرو کام مرید بیٹا ہوتا ہے اپنے خیال میں مست ہوتا ہے وہ تو اپنے شیخ کے کہنے پہ ہاں میں کہہ رہا تھا ہی قیز نہیں ملا اللہ والوں میں نے کہا بیت میں جو وعدے کیے تو وہ پورے کیے نہیں پورے تو نہیں ہوئے یاد ہے یاد بھی نہیں ہے میں نے کہا کبھی شیخ سے بیٹھ کے پوچھا کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے کہا یہ ہی دی یہ تمہارے کا نہیں ملا میں نے کہا یہ بتا اپنے شیخ کا آخری بیان کب سنا تھا ہاں ہاں ابھی آیتیں تب سنا تھا میں نے کہا کس موضوع پہ بیان تھا تھوڑا سا مشکل ہو جائے یہ یاد نہیں ہے میں نے کہا بیٹا قیمت بھی یہ بغیر سودا نہیں ملتا سمجھائی ہے جب قیمت دو گے تو سودا ملے گا نا ایک بار شیخ جیسے کہہ رہا ہے ویسے کر کے تو دیکھ پھر دیکھ شیخ پرواز کیسی کراتا ہے وہ مولانا روم کا ایک شیر ہے نا مولانا روم کا ایک شیر ہے کہ اپنے شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے پرواز پہتے ہیں وہ شیخ مجددی جو سید شہدہ پہ ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ وہ وہاں بیٹھتے ہیں ویسے بزرگ رہتے ہیں ہوتے ہیں کہ مراد وہاں اکثر وہاں بیٹھتے ہیں اکثر حضوری میں ہوتے ہیں میں نے کہا عزورت یہ بتائیے یہ شیخ کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کیسے ہوگی کیا خیال ہے شیخ کے پر پہ پرواز کرو اس سے مراد کیا ہے کیا شیخ کی گاری کی چھت میں بیٹھ جاؤں شیخ کے پر پہ پرواز کیسے ہوگی کہا شیخ کے پر پہ پرواز یہ ہے جو شیخ سے وعدے کیے وہ پورے کرو جو شیخ نے ورد اور وذیب ہے کہا اس کو کرو شیخ نے اس میں اللہ کی جیسے تلقین کی ہے ویسے اللہ کا ذکر کرو شیخ نے جو رستہ بتایا اس پہ چلو جب تم یہ کروگے میں نے کہا شیخ پر 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 پرواز کیا ہے کہا پھر پرواز تمہاری نہیں ہوگی عمل تمہارا ہوگا پرواز شیخ کی ہوگی جیسے چونٹی ہو اگر وہ کسی شیخ پر پر بیٹھ گئے تو پھر پرواز چونٹی کی ہوگی یا پرواز باز کی ہوگی کہا اسی طرح جب تم شیخ کا کہا مانو گے تو تم شیخ کے پر پر بیٹھو گے پھر پرواز تمہاری نہیں ہوگی پرواز شیخ کی ہوگی اب اگر میں اپنے شیخ کا مرید ہوں ان کی پرواز اپنے شیخ سے ان کی پرواز اپنے شیخ سے ان کی پرواز اپنے شیخ سے ان کی پرواز مجددل پسانی سے ان کی پرواز باقی باللہ سے ان کی پرواز حضرت شاہ نقشمند سے چلتے چلتے پرواز عبدالخالی کشدوانی سے چلتے چلتے پرواز با یزید مستاوی سے آگے پرواز امام جاپر صادق سے آگے پرواز صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کا تو آج بھی ہاتھ رسول اللہ کے قدموں پہ ہے کیا بات ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رشالت مقام حضرت ابو بکر شدیق لیکن لیکن یہ پرواز شرط ہے تباس ہے شیخ دی گل ملنو سمجھ آگئی لیکن شیخ ہوشنگی گل کرنالا صحیح عقیدہ والا پکے عقیدہ والا اقابر کے نقش قدم پہ چلنے والا تو اس کی بات تمہاری جائیں گی اللہ ہو اکبر پھر حضرت مولانا جانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مرید مراقبہ کر رہا ہوتا اسے ہوشی نہیں ہوتی اللہ کے سوا اور رسول اللہ علیہ السلام کے سوا کسی چیز کی اور یہ اس کو وہاں سے اٹھا کر وہاں رہا کے دیتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کی مثال آپ کو ایک دوں ہمارے ہی سلسلے کے شیخ ہیں سلسلہ صدیقیہ کے شیخ ہیں حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جن کو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی اپنی تصنیف میں اپنا امام کہا حضرت داتا علی حجویری بھی پرماتے ہیں حضرت ابا یزید بستامی کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر سے استفادہ کیا یعنی بروحانی طور پر حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے با یزید بستامی سے استفادہ کیا کیا مقام ہے با یزید بستامی کا ہمارے صدیقی سلسلے کے شیخ ہیں حضرت ابا یزید بستامی کے علاقے میں ایک واہشہ اورتا ہے پورا علاقہ اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں کہ رستہ تیہ کرنے والے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کون سا درستے لمحوں میں تیہ کر گیا ایک واہشہ اورتا ہے پورا علاقہ اس کی وجہ سے گناہوں کی طرف راقب ہو رہا عرد با یزید بستامی کو پتا چلا آپ نے فرمایا بتاؤ اس کا مقام کدھر ہے اچھا یہ یاد رکھنا وہ با یزید بستامی تھے تُسی یہ کم نہ کر سمجھائی ہے تُسی کدھر اور نہ ٹور جانا سمجھائی ہے یہ کام آپ کے لئے نہیں لیکن یہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ حضرت کہا کہ ہاں آپ خیر کی تلقین ضرور کرو لیکن سمجھ رہے ہو نا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علی نے کہا کہ بتاؤ کہ اس کا مقام کہاں ہے کہا کبھی فلا مقام پہ ہے حضرت با یزید بستامی نے کہا چلو اس کے مقام پہ چلتے ہیں ادھر گئے اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے کتنا بڑا شیخ سمجھاتا یہ کہاں جا رہے ہیں سمجھائی اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہوندہ کی ہے با یزید بستامی جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں بتا تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے اس نے اپنی قیمت بتائی آپ نے قیمت عطا کرتا آپ نے کہا پاک ہو کے پاک لباس پہن کے پردہ کر کے پاک صاف ہو کے پردے میں آ وہ گئی پاک صاف ہو کے بالکل پردے میں آگئی آپ نے کہاں یہاں ساخت کپڑا بچا قبلہ رہو اس نے کپڑا بچا اب نہ سجدے میں چلی جائے میں کہاں بابا جی یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے آنا میں نے تیری قیمت ادا کر دی رات کی اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر وہ سجدے میں گئی حضرت با یزید بستامی نے کہا فکر آسمان کی دانے بٹھایا کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میرے اختیار میں تھا دل بدلنا تو تیرا کام ہے ایک لمحے میں اللہ اس عورت کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اس عورت کا دل بدلتا ہے وہ خشیت الہی سے کام پڑھتی ہے اور اللہ سے توبہ کرتی ہے اس عورت کو نہ صرف پاک کیا نہ صرف دائب کروایا بلکہ وہ اس کو اسی لمحے اللہ مقامِ بلائے پر بائز کر دیتا ہے اور وہ شریعت کے عاملہ ہو جاتی ہے شریعت کے عامل ہو جاتی ہے شریعت میں عمل کرنے والی ہو جاتی ہے حامل شریعت ہو جاتی ہے جب وہ شریعت پر عمل کرتی ہے دائب ہو جاتی ہے مقام یہ ملتا ہے ساتھ کشتوں تا کش عورت کی مثل میں ماد اور ذات